جب گرمی آتی ہیں تو گھروں میں ایسی چلتے ہیں آج کل تو موقع یہ ہیں کہ جو میڈیم پلاس ہیں وہ بھی گھر میں ایسی لگاتے ہیں زیادہ تر انورٹر لگاتے ہیں کچھ نون انورٹر بھی لگاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ایسی کا وہ کون سا ٹیمپریچر ہے جس پہ اگر آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کا بیل بھی کم آئے گا اور آپ کمفورٹیبل زندگی بھی بجاریں گے کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بیسٹ ہے اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے فیصل شاہد دیکھ رہے ہیں موڈیچل یوٹیوب چینل یا ہمارا فیس بو پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکال آپ کا بہت بہت شکریہ ہے منارسا جو چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین ایسی جو ہوتا ہے چاہے سپلٹ ہو چاہے وینڈو ہو چاہے انورٹر ہو چاہے نون انورٹر ہو جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ ایک اوورال پرنسپل ہے جو کہ بولڈ وائٹ دنیا میں مانا ہوا ہے اور یہ آپ کو بھی فائدہ دے گا بیسیکلی جب بھی ہم ایسی چلاتے ہیں تو ایسی چلانے کے بعد ہمیں ایسی کے اندر ہی ایک بلٹ اند سسٹم ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کے کمرے میں اس ٹائم ٹیمپریچر کتنا ہے اور اس کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ٹیمپریچر سیٹ کریں کہ آپ نے کتنا کرنا ہے جناب رول جو ہے گلوبل رول وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بجلی بھی بچانی اور کمفرٹیبل لائف بھی گزارنی ہے تو آپ جب ایسی آن کریں گے مثال کے طور پر وہ آپ کو بتا رہا ہے ٹھرٹی ٹو آپ کے کمرے کا اس وقت کا ٹیمپریچر جتنا بھی وہ ٹیمپریچر اس وقت کا بتائے گا آپ نے اسے چھے ڈگری کم رکھنا ہے کتنے ڈگری چھے ڈگری نہ پائے ڈگری نہ سات ڈگری اکنومیکل رینج سکس ڈگریز ہوتی ہے اس وقت کے روم ٹیمپریچر کے حساب سے مثال کے طور پر گرمی بہت زیادہ ہے آپ کے روم کا ٹیمپریچر اگر تھرٹی فور ہو گیا ہے تب آپ چھے ڈگری اس میں سے کم کر کے ٹوئنٹی ایٹ رکھ لیں گے اگر مثال کے طور پر موسم کھٹا میٹا ہے اور آپ کے روم کا ٹیمپریچر تھرٹی ہے تب آپ چھے ڈگری کم کر کے ٹوئنٹی فور رکھیں گے یہ وہ سیٹنگ ہے جو کہ آپ کو بیسٹ اکانومی دے گی چاہے انورٹر ہے یا نون انورٹر ہے دوسری چیز جو احتیاط کرنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایسی کو جب آن کرنا ہے تو جو اس کا فین سپیڈ ہے اس کو ہمیشہ آپ نے ہائی پہ چلانا ہے فین بیسیکلی ایک بارہ وولٹ کی موٹر ہوتی ہے چھوٹی سی جو کہ چلتی ہے روٹیشن میں آپ اس کو ون پہ چلائیں ٹو پہ چلائیں یا تھری پہ چلائیں آپ کے بل پہ اتنا فرق نہیں آئے گا بتا رہا ہوں آپ کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں میں نے سب کچھ ٹیسٹ کیا ہوا ہے پاس میں لیکن فاسٹ پہ چلانے سے ایک فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کمرہ جلدی اس ٹیمپریچر پہ پہنچ جائے گا جس ٹیمپریچر پہ پہنچ کے اس نے ٹرپ ہونا ہے یا انورٹر ہے تو اس نے پاور ڈاؤن کر کے دس یا بیس پرسنٹ پاور پہ کمپریسر نے چلنا ہے اگر آپ لوہ فین سپیڈ پہ چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بتیس تھا آپ نے چھبیس سیٹ کیا اس چھبیس پہ پہنچنے میں لوہ فین سپیڈ پہ اس کو لگ گئے چھ گھنٹے ہائی فین سپیڈ پہ اس کو لگ گئے تین گھنٹے تو مجھے یہ بتا ہے فائدہ کس میں ہوا لوہ پہ یا ہائی پہ کیونکہ ہائی پہ آپ نے تھوڑی سی پاور زیادہ دی پنکھے کو گھومنے کے لیے لیکن تین گھنٹے بچا دیا اس نے آپ کو جلدے ٹرپ کر دیا اور آخر ایک ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا بہت امپورٹنٹ ہے کچھ ایسیز میں ٹربو موڈ ہوتا ہے اگر ٹربو موڈ آپ کے ایسی میں ہے تو ایسی چلانے کے بعد شروع کے دو گھنٹے ٹربو موڈ چلائیں ٹربو موڈ آف کر دیں پر فین فورڈ رکھیں اور جو آپ کے ایسی کے فلٹر ہیں انڈور فلٹر جو ہیں اس کو ہمیشہ ہر ہفتے بعد کلین کریں اگر آپ کسی ایسی شہر میں رہتے ہیں جہاں مٹی زیادہ ہے اور اگر پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو ہر دو ہفتے بعد اسے کلین لیگولرلی کریں ففٹی پرسنٹ آپ کے بلکی بچت ہے اور آپ کی ایسی کی پرفارمنس بہتر ہوگی ہے پاکستان زندہ